چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف اونریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کنٹیمٹ آف کورٹ پروسیڈنگز کا آغاز کر دیا گیا ہے اس حوالے سے 23 اگست 2022 کو اونریبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک 3 میمبرز لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جس کی سربراہی اونریبل جسٹس موسین اختر کیانی کر رہے ہیں توہین عدالت یعنی کنٹیمٹ آف کورٹ اس کا جو قانون پاکستان میں انفورسٹ ہے اس کا نام ہے The Contempt of Court Ordinance 2003 اسی قانون کے تحت اونریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف کیس کی کاغنیزنس لی ہے انڈر سیکشن 7 of Contempt of Court Ordinance اور اس کی وجہ خان صاحب کی وہی تقریر ہے جس کے بارے میں ہم اپنی اس ویڈیو میں already detail میں بات کر چکے ہیں جس پہ خان صاحب پہ 788 کا مقدمہ درج ہوئے پولیس سٹیشن، مارگلہ، اسلام آباد Contempt of Court Ordinance 2003 کا Section 3 Contempt of Court کی definition بتاتا ہے اور ساتھ ہی یہ بتاتا ہے کہ تین طرح کی contempt ہوتی ہے Number 1 Civil contempt Number 2 Criminal contempt and the last one is Judicial contempt Contempt کی ان تینوں types کی definition Section 2 Subsection A B and C بتاتا ہے Contempt of Court کی definition کے اندر جو standard دیا گیا ہے Contempt of Court کا اس کا جائزہ اگر لیا جائے اور پھر خان صاحب کی 20 اگست والی تقریر کو سنا جائے تو وہ تقریر Section 3 کی definition میں جن الفاظ میں فال کر سکتی ہے وہ کچھ یہ ہے کہ whoever does anything which is intended to or tends to bring the authority of court or administration of law into disrepute or disrespect is set to have committed contempt of court پرائم افشائلی یہ کیس کانٹیپٹ آف کورٹ کا لگتا ہے پریزنٹ کیس میں جو کانٹیپٹیوز ورڈز ہیں جن کا استعمال خان صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے کانون کے مطابق اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ کریمینل کانٹیپٹ لگتی ہے Section 6 کریمینل کانٹیپٹ کے بارے میں بات کرتا ہے اور اس میں انٹیمیڈیشن تو آر جج کے ورڈز یوز کیے گئے ہیں in order to get a favorable decision اسلام آباد ہائی کورٹ نے under Section 17 of Contempt of Court Ordinance 2003 Chairman PDI عمران خان کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیا ہے کانون کی اس پروویین میں دو طرح کے نوٹسز کا ذکر ہے اگر سیمپل نوٹس جاری کیا جائے تو پھر کنٹیمنر through advocate بھی اپیر ہو سکتا ہے اور ان پرسن بھی ہو سکتا ہے اس کے پاس چوائس ہوتی ہے لیکن پریزنٹ کیس میں خان صاحب کو جو نوٹس جاری کیا گیا ہے وہ شو کاؤز نوٹس ہے شو کاؤز نوٹس جاری ہونے کی صورت میں کانٹیمنر کو ان پرسن اپیر ہونا ہوتا ہے بفور کا کوٹ اس کیس کی آئندہ تاریخ 31 اگست 2022 ہے اور اگر اس کیس میں خان صاحب کے خلاف چارج فریم ہو جاتا ہے اور ان کا ایلیگیشن ان کے خلاف پروف ہو جاتا ہے تو انڈر سیکشن 5 of Contempt of Court Ordinance 2003 ان کو up to 6 months of simple imprisonment پلس 1 lakh روپیز تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سیکشن 5 سب سیکشن 2 Contempt of Court Ordinance کانٹیمنر کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ان پروسیڈنگز میں کسی بھی سٹیج پہ عدالت کے سامنے اپنی ایک اپالوجی تینڈر کرے اور اگر عدالت کانٹیمنر کی اس اپالوجی کو وون آف آئی ڈی کنسیڈر کرتی ہے تو وہ اس کو ڈسچارج بھی کر سکتی ہے یا اس کی سزا کو ریمٹ بھی کر سکتی ہے سزا کم بھی کر سکتی ہے Contempt of Court Proceedings کا مقصد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ایک ججمنٹ میں جس کی سائٹیشن 2013 س e m r page 3.4.6 ہے اُس میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ the purpose of contempt proceedings is not to protect a judge personally but the purpose is to protect the interest of public at large Awamun Naas کا interest ہے کورٹ میں ان کے رائٹس ہیں جن کی پروٹیکشن کے لیے کورٹس کام کرتی ہیں اب اگر کوئی شخص کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے یا امیشن کرتا ہے جس کی وجہ سے آثورٹی آف تا کورٹ جو ہے وہ ویک ہوتی ہے تو ون وی اور دا ادھر عوام ناسس سے افیکٹ ہوگی امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو کانٹیمٹ آف کورٹ کے جو لاؤ ہے اس کی بیسک پروبیجنس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور پی ٹی آئی جیئرمن عمران خان کے کیس کا جو بھی آؤٹکم آئی دی جب اس کی فائنل ورڈکٹ آ جائے گی ایس پر لاؤ تو ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے ہمیں امید کرنے چاہیے کہ اس کیس کی جو بھی آؤٹکم ہو وہ ہماری کنٹری کے لیے ہمارے سسٹم آف ایڈنسپریشن آف جسٹس کے لیے اچھی ثابت ہے تینکیو